بلکہ اس حد تک ترتلی مچا دی کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود میدان میں اترنا پڑا اور میدان میں اتر کر جناب عصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا اور یہ رابطہ اس قدر سخت تھا کہ عصف علی زرداری صاحب کے بھی توتے اڑ گئے اور اس توتے نے جو اڑے اس نے بھی کچھ اگلی کہانی ڈیویلپ کر دی کیونکہ اس رابطے کے بعد جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے عصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوا تھا اس رابطے کے بعد ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوئی اور وہ ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ آپ یہ کہہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس رابطے کا فالو اپ تھا اور وہ فالو اپ رابطے سے زیادہ نہ صرف منی خیص تھا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ دھمکی امیز بھی تھا تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رابطہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیا گیا اور اس خبر کے نشر ہونے کے بعد کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر نے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹ کرتی تھی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی جانے والی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈسٹرن کیا اور پھر یقینی طور پر اگر اس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے اس کو نظرانداز کیا گیا تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھکتنا ہی پڑے گا وہ ڈیویلپمنٹ کون سی تھی رابطہ کیوں کیا گیا وہ ایسی خبر کون سی تھی اور کس جگہ پر نشر ہوئی اور اس خبر نے کیوں دھردھلی مچائی اور وہ جو فالو اپ ہوا تھا اس خبر کے نشر ہونے کے بعد اور اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے رابطہ کیے جانے کے بعد وہ فالو اپ اتنا زیادہ مانی خیس یا دھمکی امیز کیوں تھا اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا اور امپورٹنٹ کچھ پیش رفت ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج دن کے آغاز میں اس بات کی بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ چرچہ ہو رہا تھا کہ جناب آج اسمبلی کے اندر کیا کیا ہوگا اور سب کو اس بات کا علم تھا کہ جناب آج چکے اڈویین کے ذریعے وزیراعظم کا انتخاب ہونا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایڈی چوٹی کا زور لگانا ہے اپنے آپ کو کنسنڈر کرانے کے لیے یا اپنے آپ اپنا جو پروٹسٹ ہے اس کو لانچ کرتے ہوئے عبران خان صاحب کی نظروں میں ہیرو گیری کرنے کا تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ان کا اپنی جگہ پر لازم تھا لہٰذا اس سارے سنیریوں کے اندر جب یہ بات بیک ہیڈ پہ چل رہی تھی کہ جناب یہ سب کچھ ہوگا تو یقینی طور پر جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ایک تیر سے کئی کئی شکار کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے میری یہ رائے ہے کہ اسی سنیریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خبر ٹی وی چینلز کو شیئر کی گئی اور ٹی وی چینلز میں بھی ایسے ٹی وی چینلز کو جس کا جو کارسپانڈنٹ ہے اسلامباد کا جو پیپلز پارٹی کو کور کرتا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بہت ہی قریب بھی تعلقات رکھتا ہے لہٰذا خبر شیئر کی گئی کہ جناب یوسف زگلانی صاحب آنے والے چند روز میں جو ہے وہ قومی سمبلی کی نشست سے استیفہ دے دیں گے اور اس کے ساتھ خبر کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے جو پندرہ مارچ کو ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے جناب یوسف زگلانی صاحب نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں اور ایک مرتبہ پھر وہ رکنے جو ہے سینٹ بنیں گے اور سینٹ کا رکن بننے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف زگلانی صاحب چیئرمنٹ سینٹ کے امیدوار کے لیے یا چیئرمنٹ سینٹ کے ادھے کے لیے پاکسین پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے یہ خبر نشر ہو جاتی ہے اور محضر ایک یا دو مرتبہ یہ خبر ہمیں لوپ میں نظر آتی ہے اس کے بعد یہ خبر منظر سے ہٹ جاتی ہے البتہ اس وقت بھی وہ خبر جو ہے اس کا جو اگر میں آپ کو کہوں گے کسی ویب سائٹ پر موجود ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کریے کہ جناب یہ چیزیں اس طرح ہو رہی تھی اچھا اس خبر کے نشر ہونے کے بعد یہ وہی ٹائم تھا جب لیٹرشپ جو ہے وہ اسمبلی کے ایوان کے اندر جمع ہو رہی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آج صبح جب بلاول بھٹو صاحب آصف علی زرداری صاحب کے ہمراہ ایوان میں داخل ہوتے ہیں پارلیمنٹ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی کے بینکوٹ حال میں جناب شباز شریف صاحب کی طرف سے عرقین اسمبلی کے لیے ایک ناشتے کا احتمام ہوتا ہے اور وہاں پر شباز شریف صاحب خطاب بھی کرتے ہیں اس بینکوٹ حال یعنی گاڑی سے اتر کر بلڈنگ میں داخل ہونے اور وہاں سے لے کر بینکوٹ حال تک جانے کے درمیان ہی کچھ ڈیویلپنٹ ہوئی جس کے بعد آصف علی زرداری صاحب ہمیں اس بینکوٹ حال کے اندر نظر نہیں آئے بلکہ آصف علی زرداری صاحب کی جگہ پر جناب بلاول بھٹو صاحب اس بینکوٹ حال کے اندر نظر آئے اور انہوں نے شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جو اظہاریں یک جہتی ہیں یا اپنی سپورٹ جناب شباز شریف صاحب ان کو ایکسٹینڈ کی اس دوران نواز شریف صاحب بھی بینکوٹ حال میں موجود نہیں تھے اور جناب آصف علی زرداری صاحب بھی بینکوٹ حال میں موجود نہیں تھے بتائے جا رہا ہے کہ جس رابطے کا میں نے گفتگو کے آغاز میں سکر کیا یہ اسی ٹائم کے درمیان ہوا اور اس کے بعد چونکہ قومی اسمبلی کی کاروائی نے شروع ہونا تھا اور اس کی جو اپنا طریقہ کار ہے کہ جناب عرقین اسمبلی کو بلانے کے لیے پانچ منٹ کی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں پھر عرقین اسمبلی آ جاتے ہیں دروازے بند کیے جاتے ہیں پھر ڈوین کا عمل شروع جاتا ہے کچھ دائیں والی جو ہے لابی میں چل جاتا ہے ککبائیں والی لابی میں چلا جاتا ہے وہ یہ سابق پروسیجر ہوتا ہے اب چونکہ وزیراعظم کے لیے ووٹ دینا ضروری تھا لہٰذا عاصف علی زرداری صاحب اور نواشیف صاحب دونوں جو ہے وہ ایوان میں پہنچتے ہیں اور اس پوری کاروائی کا حصہ لیتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں اس ساری کاروائی کے دوران آپ کو عاصف علی زرداری صاحب کچھ تھوڑے سے شیٹرڈ کچھ زیادہ بکھرے ہوئے یا کچھ اپنی روایت کے برخلاف ہستے مسکراتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ وہ اس سارے سینریو میں زیادہ تر بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے یا چھپ پر نظرے گاڑے نظر آئے ہیں اور کسی ایکٹویٹی میں انہوں نے کچھ زیادہ حصہ نہیں لیا اچھا اس ایکٹویٹی کا نتیجہ یقینی طور پر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عاصف علی زرداری صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جناب انوار الحقاکر صاحب جو اب وزیراعظم نہیں رہے انہوں نے چیرمن سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے اور وہ چیرمن سینٹ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پرپوزل دی گئی تھی اور اس خواہش کا اظہار بزابطہ طور پر عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا تو اس سوالے سے منتفصیلی ڈسکیشن اسی پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اس وقت عاصف علی زرداری صاحب نے اپنی کونسنٹ کا اظہار بھی کیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے جناب پائن جس طرح تسی کو ہوتا ڈیمر جی میں صدر بڑھنا ہے منتظر صدر بڑھا دیو اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں اب جبکہ پکچر کلیر ہوتی ہوئی نظر آئی تھی عاصف علی زرداری صاحب کو اس بات کا امکان نظر آ رہا تھا کہ جناب میرے لیے چیزیں جو ہے وہ ساو ہو گئی ہیں اور اب اس موقع پر حکومت مکمل ہو گئی ہے نواز شریف صاحب مائنس ہو گئے ہیں شباز شریف صاحب ان ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ کے لیے بھی میرے مد مقابل اسٹیبلشمنٹ کا ناپسند دیدہ آدمی یعنی محمود غان اچھے گزی میدان میں ہوتا رہا ہے تو اس کے اندر اگر میں یہ والی ایک کہانی چھیڑ دوی یہ والا شگوفہ ٹیشٹر لگا کے چیک کرنے کہ جناب یوسف زرگلانی صاحب جو ہے وہ امیدوار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو اس میں حرچ کیا ہے اور اس چیکر کے اندر آج صبح یہ والا شگوفہ پھوڑا گیا لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے شاید مبینہ طور پر ان کی خواہشات کے ذرا برخلاف نکلا کیسے یہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی ڈیورٹمنٹ ہے ہوتا یہ ہے جناب کہ جس وقت آصف علی زرداری صاحب یہ والا کھیل کھیلتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اب اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ نے آج کی پارلیمنٹ کی کاروائی کو مونیٹر کیا ہو تو جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام سے وبستہ جو تمام عرقین اسمبلی ہیں انہوں نے آج کی کاروائی میں حصہ نہیں لیا یعنی انہوں نے شباز شریف صاحب کے حق میں یا شباز شریف صاحب کی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا حب تو یہ تھی کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور عبدالغفور حیدری صاحب جو رکن اسمبلی ہیں وہ آج کی کاروائی میں شرکت کرنے کی بجائے وہ کراچی چلے گئے اور کراچی میں انہوں نے اپنی جماعت کے ایک جو ان کی جو اپنی جماعتی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر شرکت بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اسی پریس کانفرنس کے اندر ایک پیغام بھی پشیدہ تھا عاصف علی زرداری صاحب کے لیے اور اس نے سارے کھیل کو ذرا اور زیادہ دلچسپ رنگ دے ریا کیونکہ اس پریس کانفرنس کے اندر جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے کی انہوں نے کل ہونے والی ایک ملاقات کا حوالہ دیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس بات کا ذکر کی اپنے پریس کانفرنس میں کہ پاکستان طریقہ انصاف المروف سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے صدارتی امیدوار بنائے گئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو اور اچکزئی صاحب نے کل اسلام آباد میں جناب مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقات کی تھی اور جناب اچکزئی صاحب نے مولانا صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے ووٹ دیا جائے مولانا صاحب نے آج اس پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا کہ جناب میں تو خود صدارتی امیدوار بننا چاہتا تھا لیکن میں صدارتی امیدوار نہیں بن سکا کیونکہ میرے پاس نمبر نہیں ہیں البتہ میری یہ خواہش ہے یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دوں لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے کہ ایسا نہ کروں سیاستدانوں کو اپنی کمٹمنٹ رکھنی چاہیے یعنی مولانا صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب کو پیغام دے دیا کہ پایان ذرا تیانل ذرا تیانل رہنا سجے خبے نہ جانا کیونکہ اگر یہ والے ووٹس مائنس ہو جاتے ہیں اور یہ والے ووٹ آصف علی زرداری صاحب سے نکل کر سینٹ سے بھی قومی اسمبلی سے بھی بلوچستان اسمبلی سے بھی اور خبر پختون خواہ اسمبلی سے نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ انتخاب ہار سکتے ہیں آصف علی زرداری صاحب الیکشن جی سکتے ہیں لیکن ان کے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ باقیوں کے لیے بھی راستہ کھلنے کا امکان ہوگا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو اس بارے میں بھی اگاہ کیا تھا کہ پریزیڈنشل الیکشن ایک ایسا الیکشن ہے جہاں پر ڈیفیکشن کلوس یعنی آپ پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ دینے کی پبندی آپ پر نہیں ہوتی اگر آپ یہ سمجھ دے ہیں کہ محمود خان اچھک زہی کو ووٹ دینا ہے تو آپ کھل کھلا کے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے برخلاف جا کر بھی ووٹ دے سکتے ہیں اور پارٹی لیڈر یا پارلیمانی لیڈر آپ کے خلاف کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اور آپ کو ڈی سیٹ بھی نہیں کرا سکتا لہذا اس الیکشن کے اوپر ڈیفیکشن کا قانون لاغون نہیں ہوتا اور یہ پیغام میرا خیال ہے کہ آصف ونی زرداری صاحب کے ساتھ تھا کہ جناب اگر جناب یہ جو ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ووٹ دینے سے گریز کر سکتے ہیں تو ممکنہ طور پر متحدہ قومی مومنٹ بھی ووٹ دینے سے گریز کر سکتی ہے ممکنہ طور پر جناب مسلم لیکاپ والے بھی ووٹ دینے سے گریز کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر جناب اس تحقام پاکستان پارٹی والے بھی ووٹ دینے سے جو ہے وہ گریز کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آگے آگے نکل سکتی ہیں لہذا بہتر یہ ہے پیغام میرا خیال ہے جو ہے آصف ونی زرداری صاحب کے لیے وہ یہی تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ نہیں کہا تھا ایک دفعہ جو میں کمیٹمنٹ کرنوں تو اس کے بعد تو میں پھر خود کی بھی نہیں سنتا آصف ونی زرداری صاحب کو یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب جو کمیٹمنٹ آپ نے کر لی ہے آپ کی میربانی ہے اپنی اس کمیٹمنٹ پر قائم رہیں اس کمیٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر اس کمیٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو شاید پریزیڈنٹ بننے کا جو خواب ہے وہ خواب ہی نہ کہیں رہے جائے میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح کی بات کی گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ جو انوارالہ کاکر صاحب ہیں ان کے لیے کچھ گنجائش بننے کے لیے کچھ امکانات ہوتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ انوارالہ کاکر صاحب کے وہ منسٹرز انکلیو کے اندر بنگلہ نمبر پندرہ الارٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ اگر آپ گوھر کریں تو یوسرز اگلانی صاحب بھی سابق وزیر آزم ہے نوازشیر صاحب بھی سابق وزیر آزم ہے راجہ پرویز اشار صاحب بھی سابق وزیر آزم ہے شاید خاکان اباسی صاحب بھی سابق وزیر آزم ہے عمران خان صاحب بھی سابق وزیر آزم ہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی منسٹرز انکلیو کے اندر بنگلہ الارٹ نہیں کیا گیا نہ صرف یہ کہ ان کو بنگلہ نمبر پندرہ الارٹ کر دیا گیا ہے نوارالہ کاکر صاحب کو بلکہ نوارالہ کاکر صاحب وہاں پر منتقل بھی ہو گئے ہیں اور وہ وہاں پر ہی قیام فرمائیں گے نہ صرف یہ بلکہ وزیر آزم یعنی ایکس وزیر آزم کے طور پر ان کو تمام مرات بھی حاصل ہوں گی اور ایک خصوصی بلٹ پروف گاڑی بھی ان کی ڈسپوزل پر ہوگی جو بہت جلد اسٹیبلشمنٹ وی این کا آرڈر سے ان کو منتقل کر دی جائے گی میرا جوہ تک ماننا تھا کہ ماضی کے اندر یہ وہ تمام سہولیات تھیں جو ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو ملتی تھیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی کیر ٹیکر پرائیم منسٹر کو اس سے پہلے بلٹ پروف گاڑی ملی ہو اس کو سٹاف ملا ہو یا اس کو اس طرح کی ریایات ملی ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید ان کا کوئی وزیفہ وزیفہ لگ جاتا ہو شاید ان کا کوئی بجنی کا بل پے ہو جاتا ہو یا ان کو پروٹوکول مل جاتا ہو بزنس کلاس میں سفر کرنے کی سہولت ہو یا ہسپٹلز کے اندر ان کا فری علاج معالجہ ہوتا ہو اس طرح کی کوئی فسیلیٹی تو میرا خیال ہے کہ مل سکتی تھی لیکن بلٹ پروف گاڑی ملنا تاہیات پینچن ملنا اس کے بعد جناب سیکٹری ملنا اس کے بعد پی اے ملنا یا ٹیلی فون کی سہولت ملنا یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو صرف منتخب وزیراعظم کو ملتی تھی لیکن انوار الحقاقر صاحب کو یہ تمام سہولیات ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انوار الحقاقر صاحب ابھی تک سسٹم سے آؤٹ نہیں ہوئے اور وہ اس سسٹم میں موجود رہیں گے اور امکانی طور پر وہ سینٹ کے اندر اپنے فرائض انجام دیں گے اور اس کے لیے اب آصف علی زرداری صاحب کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں گے یوسف زگلانی صاحب کو چیرمن سینٹ بنانے کے لیے یا یوسف زگلانی صاحب کو بیک فوٹ پہ کر کے انوار الحقاقر صاحب کو اوپر لے کے آئیں گے کچھ نہ کچھ تو اب آصف علی زرداری صاحب کو کرنا پڑے گا لیکن کیا یہ ایک اہم سوال ہے اور شاید آنے والے چند دنوں میں اس سوال کا جواب بھی ہمیں موصول ہو جائے گا اپنے راگے ضرور ذات کی جگہ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ